کہ آپ بھی سیمنٹ وکٹ بنانے جا رہے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ سیمنٹ وکٹ میں کیا کیا پرسانی آ سکتی ہے تو اس ویڈیو میں آپ کے سارے سوال کے جواب مل جائیں گے آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں میں نے یہ ویڈیو اسکین پر لگائے ہیں جس حساب سے یہ وکٹ بنتی ہے جس حساب سے انہوں نے بنوائی ہے اس کے حساب سے اندازہ دیکھ سکتے ہیں یہ ویڈیو ان وکٹ کے ہیں جو سال بر پہلے چھ مہینے پہلے اور آٹھ مہینے پہلے بنائی گئے ہیں آگر ایسا کیا ہو جاتا ہے اگر آپ بھی چھے وکٹ بنانا چاہتے ہیں جو سالوں سال چلے تو اس میں کیا کیا ساودھانی رکھنی ہے اگر ایسا ہو گیا ہے تو اس سمسیہ کو جن سے چھٹکارہ آپ کیسے پاسکتے ہیں اس کے لیے آپ کو ویڈیو پورا دیکھنا ہوگا اور سیمنٹ وکٹ کیسے بناتے ہیں اس کے لیے آپ میں ویڈیو کے لاشٹ میں اینڈ سکیل میں ویڈیو لگا دوں گا تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ڈسکرپسن باکش میں اس کا لنک بھی دے دوں گا تاکہ آپ جو ہے اس ویڈیو کو دیکھ کے اپنی سمسیہوں کو سماندھان کر سکتے ہیں سب سے پہلی بات سمسیہ آتی ہے سمنٹ وکٹ بنوانے میں ادھیک تر کیا ہوتا ہے کہ لوگ بنوا لیتے ہیں لیکن ان کو نولیز نہیں ہوتی کیسے بنانی کسی بھی راج مصری کو پکل کے وہ اپنے حساب سے بنواتے ہیں اور دھیرے دھیرے پرابلم سٹارٹ ہوئی لگتی تو سب سے پہلی بات ایک سمنٹ وکٹ بنوانے کے لیے ایک اچھا کشل راج مصری آپ کو تلاسنا ہے دوسرا آپ کو ٹھیکے پہ نہیں دینا ادھیک تر لوگ کیا کرتے ہیں کہ دوسرے کی جمعہداری میں ٹھیکے پہ دے دیتے ہیں تو جب آپ ٹھیکے میں دوگے تو جہرچی بات ہے آپ نے اگر اس کو آپ نے ٹھیکے میں دیا تو وہ اپنے حساب سے بنائے گا کیونکہ چار پیسے وہ بھی بچانے کے لیے کوشش کرے گا تو ٹھیکے مد دے آپ دیہاری میں کام کرائیں سب سے ضروری بات ہے کہ آپ کو مونیٹرنگ کرنی پڑے گی آپ کو اس کام کی مونیٹرنگ کیسے کرنا ہے سب سے پہلے جب کانکریٹ ڈالتے ہیں کانکریٹ کا کلر کیسا ہے اور ڈارک کلر کی کانکریٹ کا کلر ہونا چاہیے جانے کی مکشر ملانے کے پاس ریتہ گٹی اور سیمنٹ ملا کے جب اس کا ڈارک کلر کا کلر ہوگا یعنی بلیک بلیک ہو جائے گا وہ زیادہ صحیح رہے گا کیونکہ آپ اگر وکٹ کو لمبا چلانے چاہتے ہیں پانچھے سال آپ چاہتے ہیں کہ کسی پرکار کی کوئی سمسیاں نہ ہے تو آپ کی کوالٹی بہت اچھی ہونی چاہیے اس کے علاوہ جب بھی آپ کو وکٹ بنانی ہے تو آپ کو جو کونکریٹ کا مکشر ہے یعنی کہ ریتہ گٹی اور سیمنٹ کا جو مکشر ہے اس کی کوالٹی اچھی ہونی چاہیے اگر وہ اچھی نہیں ہوگی تو آپ کا پورا سٹکچر خراب ہو جائے گا اور اس کے علاوہ جب بھی آپ وکٹ بنانے جائے تو جس ایریے میں آپ نے ڈگنگ کا پروسس کیا ہوا ہے اس کی کنارے کنارے سنگل اینٹ لگوا دیں اس سے ہوگا یہ کہ آپ کا کنکریٹ ایک اس پریدھی میں اس میں لائیں گے تو سائیڈ اس کے بورڈر ٹوٹیں گے نہیں اجیکٹر کیا ہوتا لوگ ایسا نہیں کرتے تو کنارے کنارے سے کانکریٹ گرنے لگتا ہے اور جب کنارے سے سروعت ہو جاتی ہے دیرے 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 وہ پورے اسٹکچر کو خراب کر دیتی ہے اور وہاں پہ بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اس میں ساؤدھانی برتنے کی جبوت ہے کہ جب بھی آپ کانکریٹ کی سلیپ ڈالتے ہیں یعنی کی لیئر ڈالتے ہیں چار انچی آپ نے لیئر ڈالی اور لیئر ڈالنے کے بعد آپ کو نیکس ڈے آپ کو سیمنٹ اور ریتی کی اس میں پلستر کرنا ہے یعنی کی پتلی لیئر لگ بک آدھی انچ کی کوئی بھی راج مستری جانتا ہے اس بات کو وہ اگلے دن ترند کر دے گا اور جب آپ اس کو کر دیں تیسرے دن جب یہ آپ کا ہو جائے تو تیسرے دن سے آپ اس میں اچھا پر وارٹنگ کر دیں دس سے بارہ دن یعنی پندرہ دن پندرہ دن میکسیمم پندرہ دن اور منمم تو بارہ دن آپ کو کرنا پڑے گا اتنے دن آپ اس میں اچھے سی وارٹنگ کریں تاکہ وہ سٹرانگ ہو جائے اور جیسے ہی وہ سٹرانگ ہونے لگے اگر آپ کو جرہ سبھی ابھی لگے کی موسم اگر زیادہ ہارڈ ہے جیسے زیادہ نکل لے تو دن میں تین سے چار بار وارٹنگ کرنی پڑے گی اگر تھنڈے موسم میں بنوا رہے ہیں تو آپ کو تھوڑی سی وارٹنگ کم کرنی ہے لیکن کرنی ہے وارٹنگ آپ کو ڈیلی کرنی ہے دن میں دو بار کرنی ہے گرمی کے موسم میں چار سے چھے بار کرنی ہے جتنی اگر آپ وارٹنگ کرلو گے اتنا اچھا آپ کا سیمنٹ وکٹ بنے گا یہ تو بات ہو گئی بنواتے سمیں ساودھانی کی اگر آپ کا سیمنٹ وکٹ کہیں سے کریک ہو رہا ہے یا ہولز ہو رہا ہے بار بار یہ سمسیہ ہو رہی تو اس سے کیسے بچیں گے تو اس سے بچنے کیلئے آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ اگر سمال پیچس نکل لے ہیں تھوڑے تھوڑے پیچس نکل لے ہیں تو آپ جو پلستر ہے اوپر کی لیئر ہے اس کو ہٹوا دیجئے اور ہٹوانے کے بعد ہلکا ہلکا سا جو کونکریٹ کی لیئر پڑی ہوئی ہے اس کو بھی ہلکا سا تروہ دیجئے اور تروانے کے بعد ایک ساتھ آپ کو پلستر کرا دینا ہے تو اے تو اس سے آپ کا کبر ہو جائے گا اگر پھر بھی وہ چیز نہیں ہو پا رہی ہے بجٹ آپ کے پاس ٹھیک تھاک ہے آپ کو کوئی پرابل نہیں ہے تو آپ کوشش کریے کہ کونکریٹ کی جو لیئر پڑی ہوئے اس سے کم سے کم ایک انچی لیئر نکلوا دیں اور ایک انچی لیئر نکلوانے کے بعد اس میں وہی کونکریٹ کا مکچر جو میں نے بتایا ہے اریتا گٹی اور سیمنٹ کا مکچر سٹرونگ مکچر آپ اس کو ڈلوا دیں گے اس کے بعد پھر اگلے دن پلسترگر آپ کو کر دینا ہے جیسی پلستر آپ نے کر دیا تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ اسی سیم کنڈیشن کی طرح بیہیو کرے گا جس کنڈیشن میں نئی وکٹ بنتا ہے اسی حساب سے آپ کا سٹرونگ وکٹ ہو جائے گا اچھا کچھ سیمنٹ وکٹ جہاں بنایا گیا ہے وہاں پہ پرابلم ہوتی کہ وہ دھستا چلا جاتا ہے اس کا کارن یہ ہوتا ہے کہ جب آپ وکٹ بنوارے ہوتے تو آپ جو ہے سوائل تیسٹ نہیں کراتے سوائل تیسٹ کرانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اس ایریے میں کیا کیا اس مٹی میں کمی ہے اس کو اچھے سے آپ کیسے بنا پاؤگے اور جو بھی کمیہ ہے اس کو تندرست کرنے کے لیے جیدہ آپ کو کچھ نہیں کرنا جو جو کمیہ ہے جو بتائی جائیں گے اس کو آپ کو فلفل کرنا ہے جیدہ تر اگر اگر ایسی سمسیہ آتی ہے وہ اس لیے آتی کیونکہ پیچس بن جاتے ہیں یعنی کی آپ نے وارٹرنگ کری وارٹرنگ کرنے کے بعد جیسے وارٹرنگ نہیں کری یا جیسے دھوپنے کے لیے تو وہ ہارڈ ہو کے پھر بریک ہوئے لگتی ہیں ایسا جائے تر چکنی مٹی میں ہوتا ہے بلیک سوائل میں بھی یہ سمسیہ آتی ہے ریڈ سوائل میں بھی آتی ہے اور یلو سوائل میں تھوڑا سا کام آتی لیکن آتی ہے اگر ایسا بار بار ہو رہا ہے تو نیچے کی لیئر کو اچھے سے وارٹرنگ کر کے اچھے سی کانکریٹ کی لیئر بچھا کے تب یہ آپ کو کرنا ہے بہت جلدی نہیں کرانا اگر بھی وکیٹ بنوائے تو آپ یہ سمجھ لیجے کہ جتنا اچھا آپ مٹیلے استعمال کریں گے جتنی اچھی آپ اس میں کوش کھرچہ کریں گے تو اس سے آپ کا وکیٹ اچھا بنتا چلا جائے گا اور وہ سالوں سال چلے گا بیسکلی میں نے کئی سارے وکیٹ بنائے ہیں کچھ ایسے وکیٹ بنائے ہیں جو لگاتات چل رہے ہیں اور پاس سے چھ سال ان کا ہو گیا ان کی کوئی بھی دکت نہیں آئی ہلکے سے کریکس جلور آتے ہیں اس میں بہت بڑا ایسیو نہیں ہوتا لیکن جب وہاں سے پیچس نکلنے لگتے ہیں تو وہ بہت ایسیو کی بات ہو جاتی ہے اگر ان کو ٹھیک نہیں کیا کیا جگ گیا تو کھلاڑیوں کو انجری ہوگی اور جائیسی بات ہے جب انجری ہوگی تو کوئی بھی کھلاڑی آپ کے ایکیڈمی میں یا آپ کے ساتھ پریکٹس نہیں کرنا چاہے گا آپ سویم پریکٹس نہیں کرنا چاہو گے تو آپ کو ان سب باتوں کا دھیان رکھنا ہی پڑے گا جب بھی آپ بنوائیں کوشش کریں کہ آپ سویم مونیٹرنگ کریں اگر آپ مونیٹرنگ نہیں کریں گے تو نقصان آپ کو ہونے والا ہے بنا کے کیونکہ جو بندہ بنا رہا ہوگا وہ بنا کے چلا جائے گا اور بعد میں آپ کو پسانا پڑے گا کسی بھی پریکار کی کوتہ ہی نہ کریں اور کوشش کریں کہ ایکسپرڈ بندے کو ڈھونے لیں یوٹیوب میں بہت سارے ویڈیو پڑے ہیں میں نے بھکتی کا تروپ سے دیکھے ہیں اس میں پوری جانکاری کوئی نہیں دیتا ہے اور جب جانکاری نہیں ملتی تو آپ اس جانکاری کی وجہ سے الب جانکاری یا غلط جانکاری جو ملتی ہے اس کی وجہ سے آپ پرسان ہو جاتے ہو ایک راج مصری مکان بنانا تو اچھی طرح جانتا ہے لیکن ایک سیمنٹ وکٹ بنانا نہیں جانتا کیونکہ سیمنٹ وکٹ بنانا ایک الگ قوالٹی ہے ایک الگ آٹھ ہے اور سیمنٹ وکٹ وہی بنا پاتا جس نے بنایا ہے اور جس نے یہ پروسس کیا ہے اس کے علاوہ اور کوئی نہیں بنا سکتا ہے تو آپ کوشش کریں کہ ایکسپرٹ بننے کو دھوڑ لیں اگر نہیں مل پا رہا ہے تو جو میں بیڈیویں بتا رہا ہوں یہ آپ کر لیں میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں پانس سال سے زیادہ چلے گی پانس سال اس لئے بولا ہوں کیونکہ پانس سال آپ وکٹ کو چاہے جیسے استعمال کریں گے اگر جیسا میں بتا رہا ہوں اس طرح استعمال کریں گے یا جس طرح میں نے بتایا ہے بنانے کے لئے اگر اس طرح آپ بنائیں گے تو آپ پانس سے چھ سال بینہ کسی کارن کے بینہ کسی پرسانی کے آپ چلا سکتے ہیں اور باقی آپ اگر اس کا منٹیننس کرتے رہے پروپر وارٹرنگ کرتے رہے یا پروپر اس کی لائف لاغ ہوتی چلی جائے گی آپ کو دکت نہیں آئے گی باقی اگر آپ اپنے من سے بنواتے ہیں یا اپنے حساب سے چلتے ہیں تو براہ آپ کو دکت آنے والی ہے یہ کچھ سوال تھے جو آپ نے میرے پہلے والے ویڈیو میں ڈالے تھے اس کے بعد بہت سارے لوگ سوال ویڈیو دیکھ کے سوال کرتے تھے تو پہلے میں سوت رہا تھا جب میں نے وہ ویڈیو بنائے تھا تو میں سوت رہا تھا کہ میں آپ کے سوالوں کے لئے دوسرا ویڈیو جرور بناوں گا لیکن آپ لوگ دیکھتے نہیں ہو تو تھوڑا سا مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے اور من نہیں کرتا وہ اس چیز کرنے کا اس لئے میں نے ویڈیو نہیں بنایا اب مجھے دیکھ کے لگا کہ آپ لوگ بہت پریشان ہو تو میں نے یہ ویڈیو آپ کے لئے بنا دیا ہے آسا کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گا ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں جس سے ایسے لوگوں کو مدد مل سکے جو اس چیز کے لئے پریشان ہے ان کو پروپر جانکاری نہیں مل پا رہی اگر آپ کو کسی پرکار کی کوئی سمسیہ ہو نئی سمجھ میں آیا یا کسی پرکار کی دکت آ رہی ہے سمنٹ وکٹ بنانے میں اور اس پریشانی کو دور کرنے میں تو آپ مجھے انساگرام میں فیس بک میں فالو کر سکتے ہیں نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں میں آپ کی پریشانی کو جل سے جل دور کرنے کی کوشش کروں گا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں